صدر پرویز مشرف نے کہا ہے کہ ریاستی اداروں کی خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اور دہشتگردی کے مقابلے اور ملک کی ترقی کے لیے ملک میں سیاسی استحکام پیدا کرنا ہوگا مسالحت کی فضاء قائم کرنے سے ہی ملک طاقتور ہو سکتا ہے ایوانِ صدر میں جشن آزادی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ملک تاریخ کے مشکل ترین دور سے گوھر رہا ہے دہشتگردی اور کمزور ہوتی ہوئی معیشت دو بڑے چیلنجز ہیں ڈالر کی قدر میں اضافہ ہو رہا ہے اور اسے رکھنا ہوگا اور بیرون ملک منتقل ہونے والے سرمایے کو بھی واپس جانا ہوگا ان کا کہنا تھا کہ بہرانوں کے خاتمے کے لیے فوج اور عوام کو ایک ہونا ہوگا جبکہ مضبوط فوج اور معیشت کے ساتھ ہی ملک ترقی کر سکتا ہے ان کا کہنا تھا کہ ملک دشمن پاکستان کو اندرونی اور بیرونی طور پر کمزور کرنا چاہتے ہیں کو ہاتھ روڈ پر دھماکے کی مضمت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ دھماکے کرنے والے ہی اصل انتہا پسند ہیں صدر پرویز مشرف نے شیخ عبدالعزیز کے قتل اور مقبضہ کشمیر میں عوام پر ڈھائے جانے والے ظلم کی سخت الفاظ میں مضمت کی ان کا کہنا تھا کہ کشمیر پاکستان کی رگوں میں خون بن کر دوڑتا ہے اس وقت کے بعد ہے کہ ایک سلسلہ شروع ہوا ایک سلسلہ شروع ہوا جس کو ہم پاکستان موومنٹ کر جو ایک ہیں اس کا مقابلہ کریں گے ڈٹ کر اس وقت مجھے یہ کل کا سانے آئی ہے جو بامنگ ہوئی ہے اور کچھ ہمارے ائر فورس کے اور کچھ سیوینینز شہید ہوئے ہیں میرا دماغ ان کی طرف میرا خیال جا رہا ہے مجھے سب سے پہلے تو میں مضمت کرتا ہوں بہت سختی سے کہ اس وقت یہ ایسا سانیہ انہی کو میں دہشتگرد انہی کو میں انتہا پسند کہتا ہوں جو پاکستان کی بنیاد کو کھوکلا کر رہے ہیں اور اسلام کے نام کو بھی بڑباد کر رہے ہیں میں ائر فورس چیف یہاں بیٹھے میں ہیں ان کو میں کہنا چاہوں گا کہ میری سمپتیز میری کنڈولنسز ان تمام ائر فورس کے آفیسرز